موسیقی جی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو اگلا آور ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک جو ہمارے پاس ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر بہترین باز یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جو قابل قدر گیسٹ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو چلتے ہیں علی بھائی کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک بھی آپ کو بتاتی جاؤں ہمارا ٹاپک ہے حقوق انسانی بہت شکریہ سہر ہمارے ٹی وی پہ آویزہ ہو چکا ہے ہمارا ٹاپک حقوق انسانی ہے اور اس کے تحت ہم نے بات کرنے کے لیے مشہور معروف شخصیت کو آج اپنے ساتھ آن لائن لیا ہے ہمارے گیسٹ رہیں گے جناب حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین مصوی صاحب ایران کے مقدسرین شہر قوم المقدسہ میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں حضور اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں سلام علیکم وآلہم قبلہ آپ ڈائریکٹر انچیف ہیں نیوز نور کے اور آپ کی گہری نظر ہے صحافت کے میدان میں اور تمام چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہیں تو آج کیوں نہ بات ہو جائے مصر کے ان دو جزیروں کی جو کہ انسانی غور کی بھی پامالی ہو رہی ہے وہاں بہت بڑے پیمانے پر بہت بڑی کثیر خلقت وہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ دو جزیریں گفٹ کیے جا رہے ہیں سعودیہ کو اس کا کیا تاریخی پسمنظر ہے اور یہ تمام کیا معاملہ ہے کیا چال ہے میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں جو حالی معادہ ہوا ہے مصر اور سعودی عرب کے درمیان اور مصر نے جو دو جزیریں توفے میں دیئے ہیں توفے میں دینے کے پیچھے کیا مسائل ہے اور جب سعودی عرب کے بادشاہ مصر آئے اور انہوں نے یہ دو جزیریں ان کو دیئے اس کے حوالے سے خود اگر سے ہماری مجھے صاحب نے اشارہ کیا کہ ہمارا کامی ہے جو عالمی خبر رسائدارہ نیوزنور ہے کہ وہ بالنقبامی مسائل بنظر رکھے ہوئے کہ کئی جو اثنات سامنے آئے اس میں واضح ہو رہا تھا تاکہ یہ سعودی عرب اور اسرائیل کی جو اسکری ساجداری ہے اسی کی ایک قڑی ہے کہ جو یہ معاملہ سامنے آیا اور اس پہ مہارے تصدیق حالیہ میں اسرائیل کے اخبار نے اس کا انکشاف کیا کہ جو سہونی حکومت کے ایک فوجی مرکز نے جو کہ حضب اختلاف میتھس کا حامی سمجھا جاتا ہے نفاش کر دیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل نے جزیرین نیران کی مرکجیت کے ساتھ دریائے احمر میں فوجی تعاون کے مصودے پر دسکت کر دی ہے تو یہ معاہدہ درواقہ صرف اسرائیل کے مفادات کے لئے کیا گیا ہے اور علمی یہ ہے کہ جو گیم پلان اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں نے بنایا ہے اسلام اور مسلمانوں کی نبودی کے لئے کیونکہ وہ اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ خود میدان میں آکے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں اس لئے یہ مسلمانوں کو خود ہی حچیار بنا کے مسلمان اور اسلام کی نبودی کے لئے یہ منقوب مرا رہا ہے اور علمی یہ ہے کہ جو خادمین حرمین شریفین کا دعوے دار ہے اور ان تمام اسلام دشمن سیاستوں کا علمدار خود وہی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہنے والا بن گیا ہے اور یہ جو دونوں جزیریں چاہے نیران ہو یا تنگِ المندب ہے یہ اس لئے ان کے حوالے کیا گیا ہے کہ تاکہ یہ جو خلیج فارس میں اگر اسلامی بیداری کی تحریک میں جان آجا ہے تو اس کو کچلنے کے لئے یہ ایک فوجی مرکز کا کام کرے گا اور اس کے لئے ان کے فوجی سبرہان جو بھی ہے وہ بھی منتخب کیے گئے ہیں سعودی عرب کی طرف سے ایڈمیرل احمد بن صالح ادزہرانی اور اسرائیل کی طرف سے جنرل ڈیوڈ سلومی مشترک فوجی کرائے کے سربراہ منتخب کیا گئے ہیں اور اس مرکز نے جس کے طرح میں نے اشارہ کیا ہے گزر سے سال کئی سعودی فوجی افسروں کی مقبوض فلسطین کے بندر حیفہ کے پولونیم سمندری فوجی مرکز میں تربیت حاصل کرنے کی خبر بھی شرف آشکہ دی دی کہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کی جو فوجی ساجے داری ہے وہ انتہائی گہری ہے اور یہ جو مصر اور سعودی عرب کے درمیان نئی سرحد بن دی اور مصر کے طرح سے دو جزیر تیران اور سنافیر سے دستبرداری کی خبر نے مصری سیاسی اور اجتماعی محافظ میں مخالفت کی لہر پیدا کرتی ہے اس کو کچلنے کی بڑی کوشش جاری ہے اگرچہ جو مصری ذرائر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سعودی عرب کے بادشاہ انشاء سلمان کے پانچ روزہ مصر دورے کے دوران مقامات قاہرہ نے سعودی عرب سے حالانہ دو سو کروڑ ڈالر نیز متنازد دو جزیروں سے اس سے اخراج شدہ گیس کے قیمت کی پچیس فیصد اصول کرنے کی صورت میں حق مال کی اضریاز کو دیا جانے پر اتفاہ کر لیا ہے مگر یہ جس طرح جو سعودی عرب کا بھی ایک شہی خاندان کا ایک شخص ہے جو اندر کی باتیں فاش کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو مجتحد کے نام سے ٹویٹر پہ اس کا ایکاؤنٹ ہے خبر شائع کرتا ہے اس نے مجتحد سعودی عرب کی جو پشت پر فاش کرنے والے نے بھی مصری صدر محمد بن الفتہ سیسی اور سعودی بادشاہ سلمان بن عبدالعجیز کے درمیان دو جزیروں تیران اور سنافیر پر اتفاہ کرنے کی وجہ اسرائیل کے ساتھ رابطہ بیان کیا ہے تو ان تمام دلائل سے ثابت ہو رہا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس گھر کو ماغ لگی گھر کے چراغ سے اسلام کے جو ان کتاوے داروں نے ہی اسلام اور مسلمانوں کی نابودی کا بیڑا جو اٹھایا ہے اور عالمیہ یہ ہے کہ جو عالم اسلام میں بالخصوص اہل سنت بھائی جان بوجھ کر سونے کا تھاما کر رہے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ آل سعود نے کیا حشر کیا ہے عالم اسلام کا مگر بس یہ کہ دشمنیہ نہ کہیں کہ دیکھیں ہم خادمین حرمین شریف کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں مگر اگر کوئی بھی انسان کسی بھی لباس میں ہو مسلمان کو حق بنتا ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز بلند کرے مگر عالمیہ یہ ہے کہ وہ آواز اس حد تک نہیں بلند ہو پا رہی ہے بجوز یہ کہ جنہوں نے مکتب کربلا سے سیکھا ہے ظلم اور ظالم کی خلاف آواز بلند کرنا اور یہ اس کا الحمدللہ سہرہ صرف مکتب اہل پیت کے جہاں چاہنے والوں اور آج الحمدللہ اس مکتب کو مکتب ولایت فقی کہتے ہیں یہ ظلم اور ظالم کی خلاف آواز بلند کیے ہوئے ہیں مگر اسلام کسی ایک مخصوص مسلک کا یہ سرمایہ نہیں ہے بلکہ ہر مسلک کے ہر مسلمان کا برابر کا حق ہے کہ کسی کو بھی اسلام کے نام پر اسلام کو مسکرنے اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ان کی نابودی کے لیے جو سائج سے رچے آئی جا رہی ہے ان کا حصہ دار بننے کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی ہے تو اس میں جو آواز مضبوط سامنے آنی چاہیے ابھی وہ حال بھی اسلام میں دیکھنے کو نہیں ملنی ہے نہیں ملنی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک انسانی حقوق کی پامالی کا جو سلسلہ ریاض میں جاری و ساری ابھی ایک اور ایکٹیویسٹ کو فالسی کا حکم دے دیا گیا ہے تو جہاں پر پوری انسانی حقوق کی تنظیموں کا کام تھا کہ ان چیزوں کو زیر سوال لائے جاتا مگر ہم اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ریاض حکومت کے ساتھ تعلقات بنانے میں مصروف ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے عالمیت تو یہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ یورپی ممالک جمہوریت کا یا تو دعویٰ کرتے ہیں یا تو انسانی حقوق کی پازداری کا مگر وہ کس حد تک حامی ہے جو بھی ہمیں جس کے لیے کوئی یہ دو تردید نہیں ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل سب سے دو بڑے ممالک ہیں جو جن کے ذریعے سے جمہوریت کا بھی قتل کیا جا رہا ہے اور حقوق انتھائی گا اب اگر ہم اسرائیل پہ بھی بات نہیں کریں مگر جس کے سامنے ہم شرمندہ ہو رہے ہیں وہ سعودی عرب کے جو حرکات ہیں وہاں تو پہلے سے ہی جمہوریت تو گلہ گوٹ دیا گیا ہے مگر اس کے باوجود بھی امریکہ چاہے یا ہم یورپ نے سارے کے سارے اس کے حامی اور ہم نواں ہے جبکہ یمن نے یمن پر اس کے جو ہمسایہ ملک ہے اور عرب ملک کا سب سے غریب ملک مانا جا رہا ہے کہ کیا کیسی مصیبتیں ڈائیں اگر آپ آپ کے بسمخت حکمیں ان مسائل کے بارے میں بھی مصد پسکیل بتا سکتا ہوں کہ کس کس حد تک انہیں قتل غارت کیا اور خود سعودی عرب جو بہرین میں بہرینی آواز کو کچلنے کیلئے کیا کچھ کر رہا ہے کہ اب سبھی مسائل کے جو اندکشی کی جا رہی ہے یورپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے کہ وہ کبھی بھی سعودی عرب کو جو اس طرح میں جو انسانی حقوق کی پامالی جو وہاں پر ہو رہی ہے جو عوامی آواز کو دبایا جا رہا ہے جمہوریت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے جو منمانی گرفتاریاں ہیں کیونکہ وہاں پر سعودی عرب میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کا نظام جو ہے یہ خاندان آل سعود کے حکم رانی کے ذاتی صلیقی بنیاد پر چلتا ہے کہ جس کی بنا پر اس ملک میں انواع و اقسام کے امتیازی صلوق ہوتے ہیں وہاں کوئی قائدہ قانون ان تدلیل نہیں ہے بنیادی قانون نہیں ہے کہ جس کے روح سے وہاں کسی کو حق ملے یا کسی کو سزا دی جائے یا کسی کو انصاف دیا جائے نہیں جو اس گرانے کے لوگوں کو جو پسند آئے وہی قانون بن جاتا ہے اور ایسے ماحول کو لے کر یہی جمہوریت اور انسانی کے دعوے دار یہ آئے دن ان کے چمچہ گری کرتے رہتے ہیں اور ان کی طوام جرائب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں تک اگر مذہبی مسائل کے حوالے سے دیکھیں کہ مذہبی آزازی کی خلافتی جو سعودی عرب میں کسی اور ملک میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے یا سعودی عرب کے شیعوں کی رہت بارحالت اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی جررت نہیں کر رہا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں مکتب اہل بیت کے جانے والے شیعہ آباد ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے تو یہ بجائے خود ایک جلدوں پر مشتمل سوالات کا مجموعہ بن سکتا ہے کہ ان جمہوریت کے دعویداروں اور حقوق انسانی کے دعویداروں کو کہیں کہ وہ سعودی عرب میں ایسا کچھ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ان مظالم کے سامنے وہ اندیکشی کر رہے ہیں اور اس کے خلاف جواب زبان نہیں کھول رہے ہیں تو وہاں سے جواب طبع الفاظوں میں یہی ملے گا کہ اگر ہم ایسے مقدس مہاب خونخار ظالم کے پیچھے نہ بیٹھیں تو ہمارے جو کار کھانے جو مسلمان کشی کے لیے جو بن رہے ہیں تو اس کا خریدار کون ہوگا اور جو اسلام اور مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے منصوبہ بناتے ہیں اس کو نافذ کون کرے گا مگر علمیہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے مصر کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ اہل سنت مسلمان ہمارے بھائی ہم شیوں کربلائیوں کے ہم صدا نہیں ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو زہرقین صاحب نہیں کر رہے ہیں کہ زہرقین کربلا میں ایسا سنی تھا اس نے نہ یہ دیکھا نہ میں نے امام حسین کے امام کو یعنی امام حسین مجدبہ کو امام مانا نہ امام حسین مجدبہ کے امام کو یعنی علی مرزا کو امام مانا میں کیوں حسین شہید حسین کو امام مانو امام حسین نے نہیں یہ سوچا کہ تو تو سنی ہے تو امامت یہ قبول نہیں کیا حسین مجدوہ کی امامت قبول کیا عری مرزا کی امامت قبول کیا مگر امام حسین علیہ السلام نے بھی جو دعوت تھی وہ اسلامی دعوت تھی اور زہر قین نے بھی جو دعوت قبول کی وہ اسلامی دعوت تھی تو اہل زہر قین وہ اہل سنت نہیں مل رہے ہیں تاکہ جو قیام کربلا میں کام ادورہ رہ گیا تھا وہ قیام مکمل ہو جائے اور ہر جگہ آن اطلاف کا حاکم ہو جائے اور خدا کا وہ حق جو وعدہ ہے کہ پورے کائنات میں اللہ کی حکومت نافذ ہوگی اور اس کا صاحب امام اثر زبور کرے گی جس پہ ذرابر بھی نشیعہ اور سنی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی زمانہ کے منتظر ہیں اگر یہ اختلاف ہے وہ یہی کہ کون صاحب ہے مگر وقت وہی ہے کہ ہم اسلامی اغدار کو مدنظر رکھے جس طرح ابھی شیعہ الحمدللہ کربلای ظلم اور ظالم کے خلاف ہم صدا بنے ہوئے ہیں اہل سنت بائین کو بھی اسی طرح اپنے آواز کو اس مکتب کربلا کے ساتھ ملائیں تاکہ ظلم اور ظالم کا خادمہ ہو جائیں بہت شکریہ بہت مشکور ہیں ممنون ہیں قبلہ جناب خجد الاسلام والمسلمین سید عبدالحسین مصابی صاحب کے کہ آپ نے بہترین نکات کے طرف اشارہ فرمایا آپ نے جو دو جزیروں کا معاملہ تھا اور جو کہ دہران اور سنافیر دیا گیا اس کے پیچھے کیا سازش رچی گئی اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا اور ہمارے ناظرین کے لئے اس کو جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا اور انسانی حقوق کے جہاں تک بات ہو رہی ہے انسانی حقوق پہ بھی آپ نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت کم ٹائم ہوتا ہے بہت محدود ٹائم ہوتا ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے بہت جم کے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کی اور ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے یہ بھی ہمارا ایک موضوع رہے گا انسانی حقوق کے زیرے تحت کہ اس موضوع کے زیرے تحت ہم اس کو لے کے جو ہے پروگرام کو آگے چلیں گے ابھی ہم بہت شکر گزارے گے آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ناظرین ہم جو ہے وہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سکرین کے اوپر جو ہے وہ ٹیلی فون نمبرز آویزہ ہو جائیں گے اور آپ بھی شامل ہو سکیں گے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم موسیق بھائی جناب نخبی صاحب کیسے ہیں اسلام علیکم خلی صاحب اور حالات آگرہ پہ جو انہوں نے روشنی ڈال دی اور کرنٹ افیر پہ جو انہوں نے بات بتائی جو جو آپ سنتے جائیں گے جب آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ حالات کس طرف تبدیل ہو رہے ہیں کس طرف چاہ رہے ہیں آبی کرنٹ افیر پہ جو انہوں نے روشنی ڈال دی اور کرنٹ افیر پہ جو انہوں نے بات بتائی جو جو آپ سنتے جائیں گے کیوں تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ حالات کس طرف تبدیل ہو رہے ہیں اور کس طرف چاہ رہے ہیں یہ دو جزیروں کی بات میں پہلے کروں گا حقوق انسانی کی بات بات میں جو دو جزیرے دیئے گئے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے کعبہ جو دیا ہے قبلہ اول دیا ہے وہ اسرائیل کو دے رکھا تھا پھر دوسرا کعبہ جو ہے وہ بھی ہم نے دوسرے اسرائیل کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اور اب ایک جزیرے رہ گئے تھے وہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کی اسرائیل کے پاس کہیں لگتے ہوں وہ بھی ہم نے دوسرے اسرائیل کو دے دیئے تاکہ اسرائیل اصل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے یہ ایک ایسا پلان بن رہا ہے مسلمانوں کو گیرے میں لینے کا کہ جس میں ایک اسرائیل سے تو پہلے متقہ لگا ہوا ہے کئی سال سے اور وہ فلسطین کے حقوق چھین کے بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا اسرائیل جو اب مکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اسرائیل بھائی کا ساتھ دے رہا ہے اور اسرائیل بھائی کے ساتھ ہی مل کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے تو یہ سلسلہ انسانی حقوق کا جب دیکھتے جائیں گے تو آپ کو پتا چلتا جائے گا کہ شروع میں سے لے کے آج تک انسانی حقوق کو جس نے پرمال کیا یہ وہی لوگ تھے یہ وہی قبیلےوں کے لوگ تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عرب کو اس نے ان کے بڑے نجاب ازاد کروانے کی کوشش کی اور لوگوں کا خون خرابہ کر کے ان سے حقوق چینے تھے تو وہاں کے ایک عالم تھے جب انہوں نے سزائے موت قرار دی کہ قتل کا بدلہ قتل خون کا بدلہ خون تو وہاں پہ ایک ایسے عالم تھے جنہوں نے کہا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ اگر قتل کا بدلہ قتل ہے خون کا بدلہ خون ہے تو پھر جو ان کا بڑا ہے صحیح شاہ سعود ہے سب سے زیادہ خون تو اس نے کی ہے پھر سب سے پہلے تو اس کے گلے میں یہ جائے گا رسہ تو اس کو ایسا غیب کیا کہ اس کے بعد آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تو یہاں پر تو یہ خون کے بدلے خون میں یہ چلسلہ چلتا ہے ہاں اب آگے بات اس بات کی انسانی حقوقی تو میرے بھائی انسانی حقوق آپ کو کہاں ملیں گے سب سے بڑا عدارت انسانی حقوق آپ نے یو این او کو بنا رکھا ہے نا جارس انسانیہ حقوقوں کو entreprises تو کیا وہاں پہ انسانی حقوق آپ کو مل رہے ہیں یمن پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اور یمن پہ جو بمباری ہو رہی ہے جو کہ وہاں پہ کوئے قوام متعدہ نے کوئی ایکشن لیا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہے ہیں کیا آج تک قوام متعدہ بولا ہے وہاں پہ فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں کیا قوام متعدہ بولا ہے وہاں پہ کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا ہاں یہ ضرور ملے گا کہ جب آپ عراق میں اور شام میں اگر قتل و گارت کرنے والوں کو اسلحہ دیں قتل و گارت کرنے والوں کو آپ پیسہ دیں قتل و گارت کرنے والوں اس کے یہ کہیں کہ شام کی حکومت اٹھا دو عراق کا تختہ اٹھ دو عراق کا ہر چیز تباہ کر دو تو پھر وہاں پہ تو خاموشی آپ کو ملے گی لیکن جب وہاں پہ شام کی فوج اپنے ملک کو بچانے کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائے گی وہاں پہ ان کی جمہوریت بھی آ جائے گی وہاں پہ ان کے انسانی حقوق بھی جاگ پڑے گی اور وہاں پہ انسانی حقوق آج سے روس نے کہا دیا نا کہ میں امریکہ کے ساتھ نہیں چل سکتا اس لیے کہ وہ انسانی حقوق کی پہمالی میں سب سے آگے ہیں تو آپ یہ سوچ لیں اس بات پہ کہ انسانی حقوق کے جو بڑے گروہ ہیں وہ انسانی حقوق کو کس طرح لیتے ہیں کیا انہیں بیرین میں نظر نہیں آتے انسانی حقوق پہ مال ہوتے ہوئے اور وہاں پانچ ماہ بیری بیڑا کھڑا ہے کہ آپ کوئی بول سکتا ہے وہاں پہ کوئی بات کرتا ہے انسانی حقوق کی کوئی بات نہیں کرے گا وہاں پہ اس لیے کہ وہاں پہ انسانی حقوق بتانے والے جو آپ خود ہی وہاں پہ انسانی حقوق کو پہمال کر رہے ہیں اور ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تو یہ سارا سلسلہ انسانی حقوق کا میرے بھائی جو ہے نا یہ صرف ہم لوگوں کے لیے بنا کے رکھا گیا ہے کہ یہ انسانی حقوق مانگ نہ لیں گئی اگر انسانی حقوق کا علامہ باگر نمر نے کیا کیا ہے کوئی بغاوت کی ہے کسی حکومت کے خلاف گئے ہیں کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات کی ہے صرف اتنا ہی کا ہے نا کہ جو وہاں کے عوام ہیں سوٹی ارمان ان کو انسانی حقوق دے دو تو ان کا گاہ سر اڑا دیا اور وہاں کے سر اڑانے پہ کیا کوئی بولا ہے کسی نے کوئی بات کی ہے کوئی عوام ہیں اتدہ میں کوئی بات گئی ہے اس بات کی کسی نے بات نہیں کیا آئی تک اور وہاں پہ روز پتہ نہیں کتنے سر اڑتے ہیں اور اسی وجہ سے اڑتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق مانگتے ہیں تو کوئی نہیں بول رہا ہاں بولیں گے اس وقت جب دیکھیں گے کہ پیرس میں اگر حملہ ہوا ہے تو وہاں انسانی حقوق کی پرمادی ہوئی ہے تو پھر اقوام زیادہ بھی اٹھ کڑا ہوگا یورپ بھی اٹھ کڑا ہوگا اور ہارے ایک اٹھے ہوگے اس پہ شہر شرابہ بھی کریں گے اور انسانی حقوقی پہ مالی کی بات بھی کریں گے اور پاکستان میں ساٹھ ہزار آدمی مارے گئے تو انسانی حقوقی پہ بات کرنے والا کوئی بولتا ہی نہیں ہے کسی نے بات ہی نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق حاصل کرنے کے لیے عوام کے ان لوگوں کو جن کے حقوق غصب کیے گئے ان کو خود اٹھنا ہوگا اور یہ حقوق لینے ہوں گے دینے والا ان کو کبھی نہیں دے گا نہ ان کو ملیں گے نہ یہ لے سکتے ہیں یہ حقوق لینے کے لیے جدو جہد کرنی پڑے گے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں اور اس کے لیے آگے کھڑے ہوگے بتانا بھی پڑتا ہے کہ ہمارے حقوق اس طرح غصب ہوئے ہم وہ لینا چاہتے ہیں شکریہ جناب تو یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا پروگرام کے اندر آپ کی شمولیت ہمیں درکار رہے گی آپ کی قیمتی آرہ کھا ہی ہمیں انتظار رہے گا ہمارا موضوع حقوق انسانی اس کے اوپر ہم بات کرتے چلے جائیں گے بہت خوبصورت بات کی جو ابھی قبلہ نے گفت کو فرمائی ہے اور انہوں نے جو حضریف نکتے کی طرف اشارہ کیا یعنی ہمیں زہر قین چاہیے یعنی وہ کردار جو جناب زہر قین کا تھا یعنی جنہوں نے بظاہر نہ عمیر المومنی علیہ السلام کی امامت قبول کیا تھا انہوں نے امام حسن کی مامت مگر جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے حلم ناظر کی صدا لگائی ہیں اور وہ چونکہ پروپر ان کی نظر میں ایک پروپر اسلامی قوز تھی اور دین خطرے میں تھا تو اس وقت جناب زہر خین بلکل انہوں نے دانبل نہیں کیا وہ سامنے آگئے اور امام حسین اسلام کا ساتھ دیا اور شہید ہوئے تو قبلہ نے بھی یہی کہا کہ اس وقت آپ ان معاملات کو دیکھیں کہ یہاں پر معاملات اب فرقہ بازی کے نہیں ہیں یہاں معاملات گھیرہ پڑھلا ہے پوری دشمن قوتوں کے ساتھ جو ہے وہ پوری اسلامی ریاست خطرے میں ہے دین خطرے میں ہے تو یہاں پر اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے زہر قین منافق نہیں تھے ان کے اسلام کے لیے چاہے جو بھی جس کی طرف بھی وہ تھے لیکن جب اسلام کے لیے کال کی گئی اتنی بڑی امت میں بھی ہم یہ نہیں کہا سکتے نہیں لیکن آپ دیکھیں کہ جس قدر بے حصی پائے جا رہی ہے اگر اتنی اوینس کے بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میرا خیال ہے کہ پھر دلوں پر کوئی ہے ان کی ارتعالہ لگا اسلام علیکم ورحمت اللہ جیب علیہ السلام علی بھائی سہر بھائی مخصوص ہے مخصوص سے صرف فرمائیے آپ کا تاپر کا کوئر کے انسانی بہت بڑا ہماغیر ہے یہ بہت بڑا وسیٹ ٹاپک ہے حقوق انسانی کے لئے یہی آتا ہے کہ یہی ہے عبادت یہی دین اور ایمہ کسام آئے انسان کے دنیا میں انسان ہمیں عمومی طور پر اللہ تعالی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے حقوق اللہ شاید معاف کر دے وہ اللہ اور بندے کے دیانے لیکن بندے کے حقوق جو حقوق کو لگا دوتے ہیں وہ باپ نہیں ہوتے اس میں ماں باپ بین بائی استدار استاد پروسی مسافر یتیم ہمارے ورکنگ کولیگ یعنی کئی حوالوں سے ہمارا انسانی رشتہ ہے جو ان کا ہم پا حق ہے ہمارا ہم پا حق ہے اسی طرح شہری اور حمدنوں کے حقوق تک بھی بات ہے کہ ہم جنہیں جو بہت وسیع پھیلتا جاتا ہے یہ سلطرہ ہم حقوقی انسانی بلکہ بعض ملکوں میں حقوقی انسانی کی وجہ حقوقی نسانی میں کہوں گا کہ وہ اس کی بہت تشیر تو کرتے ہیں کسی بات کو ہم یہاں تک لے جاتے ہیں کہ جو جائز اور نجائز کی حد میں پاچ جاتی ہے لیکن دوسرے جو عمومی حقوقوں کے انہیں ہم بھول جاتے ہیں یہاں بردانیہ میں ایک مثال سلمان رشدی نے ایک جوکتاب لکھی ہے اسٹانک ورسز ظاہرہ کے میرے سامنے پڑھی ہے اور اس کو مجھن قرار دیا گیا ہے اس نے غلط کیا ہے یہاں ایک سلسل سے انسانی حقوق سمجھ کر ہمارے ہی تیکس سے ہمارے ہی سامنے ہمارے گرے میں وہی موراقہ فرمان کے طرح رہتی پانک کیا ہے نہ اگلتے بانتے ہیں نہ نکلتے بانتے ہیں یہ اور دیکھئے تو دنیا میں دوسرے جو انسان ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روکوں کے قتل ہوئے ہیں اور اس نے کئی کئی ملکوں پر اس قسم کے وہ سیاسی دباؤں ڈالے جاتے ہیں اس کے آخر انجام اور واقع کیا ہیں تو ہم بعض باتوں کو گسید کر لے جاتے ہیں انسانی حقوق کا نام لے کر ایک چھوٹی سی چیز کو آگے رہ جاتے ہیں اور اصل میں جو بھول جاتے ہیں اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ انسانی حقوق میں یہ سب سے پہل رہتا ہے کہ آمن و سکون ہو اور جو قوتیں خاص سیاسی ہوں خاص کسی بھی صورت میں ہوں وہ جو ڈر اور خوف کا معاول پیدا کر رہی ہیں اور یہ قبل و غارت کا جو سلسلہ ہے اسے سب سے پہلے روکھا چاہیے اسے سب سے پہلے پاندھونا چاہیے اور یہی انسانی حقوق کی پہلی ادائے کی ہوگی اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے کہ ہم دنیا کو رہنے بسنے کے قابل بنا سکیں جو موجودہ شکل میں نہیں ہے بہت چاہیے بہت چاہیے بہت چاہیے جیزاک اللہ جیزاکowanم بہت چیزیزم نا۔ کہ ہمارا ہمارا جو ٹراپک ہے وہ جائے رہے گا انشالاللہ سبے گفتگو بھی آپ کے ساتھ رہیں گے فی الحال ہمیں لینا کہen شکریت سبے کہ ما جائے گا ہمارے ساتھ رئیے گا